سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اراؤنڈ تلاحیف کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹیک ٹاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں لوبیا اور بوائل رائس کی ریسپی لوبیا اور رائس کا کمبینیشن بہت مزے کا ہے بہت اچھا لگتا ہے اور بوائل چاول کے ساتھ لوبیا آپ ایڈ کر لیں تو آپ کو چٹنی رائدہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ بہت اچھا سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میں بنا رہی ہوں پریشر کوکر میں لوبیا کو میں نے اوور نائٹ کے لئے سوک کر کے رکھ دیا تھا پانی میں تو اس کے لئے میں نے ایک درمیانے سائز کا پیاز لیا ہے اور ٹماتر بڑا لیا ہے ذرا اس کا تھک تھک شوربہ آئے گا اس سے ٹماتر سے اور ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا لیسن لیا ہے اور ایڈ رکھ لیا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے پریشر کوکر میں ایڈ کر لیا اور لوبیا جو ہے وہ میں نے ایک پاو لیا تھا اور اب میں اس میں لوبیا ایڈ کرنے جا رہی ہوں اس کے بعد اس میں پانی ڈالوں گی اور پانی اتنا ڈالنا آپ نے جس میں یہ صرف ڈپ ہو مطلب بہت زیادہ پانی نہیں ڈالیں آپ کیونکہ آپ یہ ہاف کوک ہوگا اس کے بعد آپ اس کی بنائی کریں گے اور دوبارہ اس کو پریشر دیں گے تو پھر زیادہ مزے کا بنے گا اگر لوبیا بہت زیادہ گلجے اور آپ اس کو بھونے تو پھر جو ہے وہ لوبیا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی ثابت ثابت دانے نہیں رہتے اس لئے میں اب کھو کر کھوڑی ہوں آرموست میں نے سیون ویسلز تک اس کو پکایا ہے اب میں اس میں جو پکانے والے چمچ ہیں یہ دو آئل کی شامل کرلوں گی میں نے ایک ایڈ کیا تھا تو ایک کم تھا اس لئے میں نے ایک اور ایڈ کر لیا تو اس کی اب پانچ سے سات منٹ تک بنائی کروں گے اچھے طریقے سے جب اس میں سے آئل سیپریٹ ہو جائے تو پھر اس میں پانی ایڈ کرنا ہے تو آئل جو ہے وہ الگ ہوتا جا رہا ہے مسالے سے تو میں اس میں اب بھی پانی ایڈ کر دوں گی پانی جو ہے وہ جتنا آپ سوپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا ایڈ کر لیں میں نے اس میں جو ہے وہ تھری کپس آلموست ایڈ کیا تھا اور مجھے اتنا ہی سوپ چاہیے تھا سمال کپس تھے بہت بڑے نہیں تھے تو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ویٹ لگا دیا اور پھر اس کو اگین میں نے فائیو ٹو سکس ویسلز تک بنا لیا تھا تو لوبیا جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں اب وائل کروں گی رائز یہ دیکھیں لوبیا بہت اچھے سے جو ہے وہ تیار ہو کے اس پہ گرم مسالہ چڑک دیا ہے میں نے ہری مرچے اور سبز دھنیاں کٹاوا ہری مرچے جو ہے یہاں پہ آپ گرم گرم مسالے میں ڈال کے اور ڈھک کے رکھتے ہیں تو جب آپ کھولیں گے تو بہت اچھی خوشبو آئے گی تو جی اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹیپ کی طرف جو ہم نے چاول جو ہیں وہ پوائل کرنے ہیں تو میں نے چاول جو ہیں وہ الگ سے بھگو کے رکھے ہوئے ہیں اور یہاں میں ایڈ کریوں دارچینی تیز پاتھ گرم مسالہ اس میں کالی مرچیں لانگ الائچی ساری چیزیں شامل ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں نمک ایڈ کر دوں گی اور بوائل آنے تک اس کو رکھ دوں گی یہاں یہ ٹو کپس میں نے بوائل جو ہیں وہ سوک کیے ہوئے ہیں جب میں لوگیا پکانے لگی تھی تب سوک کیے تھے یہاں میں نے چاولوں کو ڈال دیا تھا پانی میں یہ سٹیپ میرے سے میں سوکیا ہے تو جب اس میں بوائل آنے لگی تو ایک چمچ میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا تھا آئل ایڈ کرنے سے یہ ہے کہ آپ کے چاول جڑتے نہیں ہیں کھلے کھلے رہتے ہیں اور بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو چاول ہمارے آل مست بوائل ہو چکے ہیں ان کو میں گین سپورٹ میں رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے ڈھک دوں گی آل مست 3 to 4 منٹس کے لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد بھی یہ جو ہے وہ جڑے نہیں تھے اور دھک کے رکھ دیں گے آپ تو اس کے اندر بھاپ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اگر کوئی چاول آپ کا تھوڑا سخت ہے صحیح نہیں ہے تو تھوڑی دن ان کو رسٹ دے دیں وہ ٹھیک سے سیٹل ہو جائیں تو یہ میں پلیٹ میں شفٹ کرنی ہوں آپ دیکھیں یہ بالکل بھی نہیں جڑے اور بہت اچھے مزے کے بنے ہیں تو آپ لوگ مست ٹرائے کریں لوبیا کے ساتھ پوائر رائز امید آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ لوگ جو ہیں یہ مست ٹرائے کریں گے تو اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک سبسکرائب کر دیں چینل کو تینک یو سو مچ تینک یو سو مچ